اس لیے کہ میرے غوث کی شان یہ ہے علامہ قہر ہے غوث ہوتی کھا تیرا مرکبی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اور آج جو ہے نا بندہ کوئی ہمیں گالی دے دے نا ہم معاف کرنے تھے یار نہیں ہم تو گلائی دوانے تھے یاریں کہ مل جا درہ ہاتھیں چڑھ گیا نا جس دن اس دن بتاؤں گا ایک مولوی مجھ سے کہہ رہے ہیں آئیے درہ بتاؤں گے ہمارے علاقے میں تو میں نے کہا چل بھئی تو بھی دیکھ لیے جھگڑا کس بات کا یہ بتانا ضروری نہیں ہے جب مولوی ملے گا تب ہی بتایا جائے گا پھر ذرا سن لیں حالات ہمارے دیکھیں ہم کسی کو معاف کرنے تھے یار نہیں سرکار غوث پاک بابو یہ نکل بڑھ رہے ہیں نا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ذرا سی ٹھیک ہے اگر کوئی اور راستہ ہو تو اس سے نکل جائیے یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ ڈشٹرپ ہو رہے ہیں توجہ ہے ہے دس منٹ کا ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہیں اگر تھک گئے ہو تو پھر سلام پڑھ لیا جائے کیونکہ میں بھی بخاری آدمی ہوں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ مجھ سے میرے بھائی نے ایک فرمائش بھی کی ہے اور وہ فرمائش بھی انشاءاللہ پوری کرنی ہے اللہ کا شکر ہے بھائی دنیا شاعروں سے فرمائش کرتی ہے حضرت یہاں خطیب سے بھی لوگ کہتے ہیں محلوی بور تقریر ذرا سنا دینا تو وہ بھی رشاہ اللہ ہوگی مگر ذرا بات سنیں جو میں ارز کرنے لگا غور سے سنیں ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں رہ گئی معاف کرنے کی سرکار غوصے پاک کے زمانے میں نے گوئیہ تھا بڑے سر میں گانے گاتا تھا بہت سر پتہ چلا آوازوں کی قیمت پہلے سے ہی لگا کرتی ہے بڑے سر میں گاتا تھا لوگ گانے سنتے پیسے دیتے غوصے پاک فرمانے لگے سن بھائی گانے گا کے نکم آیا کر یہ حرام ہے وہ گنے لگا لو جی میری ترقی سے جلن ہو رہے آئی نے جلان کا تھا نا وہ بھی اسی بستی کا تھا کہنے لگا لو جی میری ترقی سے جلن رہے اس نے ناسونی چوراغے پہ کہنے لگا لوگوں سے پاک عبدالقادر جلانی تم اس سے جلتے ہیں آپ سنتے رہے کبھی کچھ نہیں کہا کبھی کچھ نہیں کہا لیکن جناب کبھی کسی چیز پر کمنڈ نہ کرنا دولت ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جوانی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے گلے کے سر ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تقریر کا فانے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے سینے کی طاقت تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جب تک اس نے دی ہے تک تک ہے وہ جب چاگے گا اس دن گرا دے گا اور جب وہ گرا دے گا کوئی مائی کلال اٹھا نہیں سکتا ہے اور جب وہ اٹھانے پہ آتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا ہے آپ فرمانے لگے گانے نہ گایا کر اس نے کہا لو جی یہ تو چڑنے لگے گے وہ برشوق سے گانے گاتا رہا لیکن یاد رکھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا گیا ہر کمال کا ایک زوال ہے ہر بلندی کے لیے ایک زوال آتا گیا ایک دن ایسا بھی آیا عمر ڈھلنے لگی گلہ بیٹھنے لگا اب آواز کام چھوڑ گئی لوگوں نے بلانا چھوڑ لیا کمائی بند ہو گئی بچوں نے کمائی کے لیے بلانا بند کر دیا جب گھر میں رکھنا بند کر دیا اس نے کمائی دینی بند کی بچوں نے خرچہ دینا بند کر دیا جب بچوں نے خرچہ دینا بند کیا دربدر کی پھوکریں کھاتا رہا بیمار پڑ گیا موت کے قریب آیا اس نے سوچا لوگ اتنی نفرت کرتے گئے پتا چل گیا یہ پوری زندگی کو سے پاک بگالی دیتا رہا ہے لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دی کوئی قریب آنے تیار نہ تھا اس نے سوچا اگر مر گیا تو کوئی کاندہ دینے نہیں آئے گا چلو چل کے قبرستان میں مر جاتے گئے پھلے کوئی کاندہ نہ دے اگر مریں گے تو قبرستان ہی میں مریں گے یہ سوچ کے جاکے بیٹھ گیا اتفاق سے اسی وقت میں قبرستان کے دروازے سے گزر پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا پیرے ناسانی سیدنا شاہ قبط القادل جیلانی حضور کو سے پاک کا گزر ہو جاتا گیا آپ کی نکاح اٹھی گئے کیا دیکھتے گئے یہ وغیغیں جو زندگی پر گالی دیتا رہا گئے آج اس کے بدن پر مکھی آگئے کوئی اسے پوچھنے کے لئے تیار لگی ہے آپ نے کردن جھکائی ہے اپنے مدرسے میں پشریف لائے گئے اور ایک بات کان کھول کے سنیے دنیا کے سب سے بڑے پیر کو جو مصطفیٰ کے بعد ہے جس نے یہ کہا ہے قدمی آدھ ہی علا رحمتی کلنی ولی اللہ اس پیر کو غوث عظم کہا جاتا ہے جانتے ہو صرف دلائیت کے ڈول نہیں تھے اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ سہتے سال تک آپ نے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھائی ہیں اتنے سال تک آج اسے بسم اللہ نہیں آتی وہ کہتا مولوی کراہ لگ فقیر کی الگ عبراللوٹلی بغیرتوں نے ولایت کی پہلی سیری کا نام علم ہے اگر علم نہیں تو ولی نہیں یہ بات الگ ہے کبھی کبھی علم عطائی ہوتا ہے کبھی کبھی کسبی ہوتا ہے عطائی وہ ہے پڑھنے نہ گئے خدا نے بخش دیا کسبی وہ ہوتا گئے مدرسے میں پڑھ کے حاصل کیا سمجھ گئے نہ میری بات ہی میں نے موٹے انداز میں بتائی یہ بات ذہن میں رکھ رہے ہیں تو سیتیس سال آپ نے درشقہ میں بیٹھ کے پڑھایا اتنا علمت آپ آئے مدرسے میں اپنے شاگرد کو بلایا بلا کے کہنے لگے سنو کہا کیا سونے کے سکھوں کی تھیلی اٹھائی کہے کسی کہے کاسی پیتل کے نہیں تھے سونے کے سکھے نکالے فرمایا جا قبرستان چلا جا ایک غریب بیٹھا ہے اس کی گود میں رکھ دینا یہ مت بتانا دیا کس نے ہے کہا کس لیے کہا اگر بتا دیا تو شرم آ جائے گی ہائے غوصے پاک بھا گربان جاؤ آج بندہ نا کمبل دیتا کمبل غریب کو تین کیمرے والے ہوتے کئی جگہ تو دیکھا ہاؤسپیٹولوں میں ایک کیلہ چھے لوگ دے رہے اٹھا گئے ہاں یہ بے غیرتی ہے ایسا لگ رہا ہے جسا مریض سے اٹھے گئی نہیں وہ کیلہ وہ اتنے تگڑے تگڑے اکیلے چوب اس کیلے کھا جائے ایک دے رہے مزاق بنا رہے گریب کبھی دو نہ تو دکھانا مت کبھی دو تو دکھانا سارے بولیں دکھانا نہیں ہے فرمایا جا بتانا مت کس نے دیئے ہیں شاگردہ اللہ کے تھیلی گود میں رکھی سنے کے سکر یوں دیکھا کہا کس نے دیئے شاگرد بھی غوصے پاک کا شاگرد تھا کہنے لگا دینے کا حکم بتانے کا حکم نہیں ہے یہ کہہ کے پلٹانا مگر واہرے میرے غوص تری عظمتوں پر قربان تری عظمتوں پر قربان جب پلٹانا وہ سمجھ گیا اس نے دماغ لگایا پورے بغداد میں کون اتنا مہربان ہو سکتا ہے جو سونے کے سکھے دے گا دماغ لگا کے کہہ سکتا ہو نہ ہو کوئی علی کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا شہزادہ ہی ہو سکتا ہے اللہ سلامت رکھیں بہت اچھا آپ سن رہے گئے ہیں ذہن میں خیال آیا ہو نہ ہو صرف مصطفیٰ کا بیٹا ہی ایسا ہو سکتا ہے سرکار گو سے پاک پر آنے میں مصروع پیچھے پیچھے وہ آ گیا ہاتھ میں سونے کی سکھوں کی تھیلی آکے دروازے پہ کھڑا ہو گیا آپ نے اس کو کھڑا دیکھا اشارہ کر کے کہتے اب کیا چاہیے اور کہتے بھی کیوں نہ مرینی سے آواز آتی گئے آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ گئے اور خود کہیں منتے کب ہلا ہو ارے منتاتوں کے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے پکڑا نہ ملا کہنے لگے آپ کیا چاہیے گردن جھک گئی کچھ نہ بولا گردن جھک گئی جب گردن جھک گئی آپ نے فرمایا کیا ہوا اشارہ کر کے بولایا کہتا جناب یہ آپ ہی نے دیا گئے فرمایا ہاں اس نے کہا بس پھر چیخ نکلی وہ کہ کہتا گوشپاک ماف کر دیجئے میں ہی ہوں وہ اور آپ ہی ہیں وہ جسے زندگی پر سمجھاتے رہے لیکن میں نے آپ کی بات نہ مانی آج اپنی زندگی کا نتیجہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا گئے موقع میں نظر انداز کر کے مجھے زلین کر کے پھینک دیا گئے آج کوئی سینے سے لگانے والا نہ تھا فاطمہ کے شہزادے تُو نے سینے سے لگایا گئے علی کے دولارے تُو نے اپنایا گئے کہتے جناب ایک بات بتاؤ کہا کہوں اسی بات کہا کہ آج توبہ کروں تو خدا معاف کر دے گا کیا بخشا جا سکتا ہوں وہ اسے پاک مسکراتے ہیں مرباتے جا غسل کر کے آ کہا کیا ملے گا کہتے تو آ غسل کرنا تیرا کام ہے توبہ کرانا میرا کام ہے جب گیا غسل کر کے آیا وہ اسے پاک نے ہاتھ میں ہاتھ لیا کہتے یا اللہ اب یہ میرا ہو گیا ہے تو اس کا غوزہ ہاتھ بات میں ہٹا تھا خدا نے فلایت کے ڈگری پہلے عطا فرما تھا گزر گئی نا زندگی میں پوچھوں جاروی کیوں مناتے ہیں اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو ممبر والے نہ بولے میں نیچہ والوں سے بات کر رہا ہوں کوئی بتا سکتا جاروی کیوں مناتے ہیں نہیں نسبت تو ہے مگر ہے کیوں بارہ بھی ہو سکتی تھی چودہ بھی ہو سکتی تھی سولہ بھی ہو سکتی تھی اٹھارہ بھی ہو سکتی تھی بیس بھی ہو سکتی تھی چھبیس بھی ہو سکتی تھی یارہ ہی کیوں بنی ہے ہم کبھی اصل کی طرف نہیں جاتے یہ عشق ہے ہمارا پتہ ہو نہ ہو لیکن گاروی زندہ بات ہر پیر کی ہر پیر کی فاتح سال میں ایک بار ہوتی ہے لیکن یہ میرے بڑے پیر کی فاتح ہے جو اور جمعرات کو ہوتی ہے ہوتی ہے نا ہر گھر میں ہر مہینے گیاروی ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ سارے پیروں کی نیاز مرید کیا کرتے ہیں لیکن غوصے پاک وہ ہیں جن کی نیاز سارے پیر کیا کرتے ہیں میں بتانے لگوں یہ یاد رکھنا گیاروی کیوں بناتی ہے اس میں مختلف اقوال بیارہ کیے گئے ایک قول یہ ہے کہ سرکار غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ پہلی تاریخ سے مرید کرنا شروع کرتے تھے اور گیاروی کی شام تک یعنی تس کی شام تک مرید کرتے تھے لیکن جب گیاروی تاریخ آتی تھی تو اس رات میں غوصے پاک صرف مرید نہیں کرتے تھے بلکہ ولی بنایا کرتے تھے ایک وجہ دوسری وجہ سرکار غوصے پاک جتنا پورے مہینے میں لنگر کے غوصے پاک کی بارگاہ میں نظرانہ آتا تھا نہ تو آپ ساری نظرانہ گیارہ تاریخ کو لنگر میں تقسیم کر دے تھے دوسری وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ آج چلنے لگانا دسمبر جنوری ان لوگوں کی جماعت میں اسلام کے حساب سے کام ہوتا تھا پہلی تاریخ ہی اس دن سے چلتی تھی جس دن حضور آئے ہیں مہینہ گیارہ کو پورا ہوتا تھا مہینہ گیارہ کو پورا ہوتا تھا بارہ تاریخ سے مہینے نئے مہینے کی شروعات ہوتی تھی اس لیے کہ ان کے دن مہینے کے حضور کی ولادت سے لگتے تھے تو فرماتے ہیں جب ولادت کا دن آتا تھا تو غوصے پاک مصطفیٰ کے نام کا لنگر کیا کرتے تھے لنگر کیا کرتے تھے چوتھی وجہ بتانے لگا ہو ایک دن ایسا ہوا ہر بارہ پہ غوصے پاک لنگر کرتے تھے لیکن ایک دن ایسا بھی آیا غوصے پاک کے پاس لنگر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا جب کچھ نہ ہوا لوگ کہنے لگے حضور آج کوئی چہل پہل نگی ہے کیا حضور کے نام کا لنگر نگی ہوگا کیا حضور کے نام کی خیرات نہیں ہوتائی جائے گی کہتے ہیں آج کچھ بھی تو نگی ہے جب ہی طرح کہا کچھ بھی نگی ہے خیال آیا عبدالقادر تیرا امامہ بھی تو ستر ہزار کا ہے کوئی آمامہ نگی ہے آپ نے شاگرد کو بلایا فرمایا لے میرا امامہ بزار لے کے چلا جا اور دامن میں چھپا کے لے کے جانا اسے بیچ کے پیسے لا کیا کروگے کہ حضور کا نگر کرنا ہے آپ نے امامہ دیا شاگرد نے دامن میں لپیٹا عام امامہ نہ تھا کہنے لگے بغداد کے باہر بیچنا ورنہ لوگ پہچان جائیں گے عبدالقادر کا امامہ گے ان جیسا لباس کسی کا نہ تھا ان جیسا کپڑا کسی کا نہ تھا آپ نے امامہ دے دیا شاگرد روتا ہوا چلا گیا آپ اپنی جہلیز پر بیٹھے ہیں گھٹنوں پر سر ہے آنکھ میں آسو ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش آج ہوتا تو میں ہر دن کی طرح آج لنگر کرتا ہر بارہ کی طرح آج لنگر ہوتا یہ روتے جا رکھے گئے سوچتے جا رکھے گئے اچانک کسی کے آنے کی آہد محسوس ہوئی اور کسی نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے کاندے پر رکھے جب میرے غوث نے بھی کہا اٹھائی کوئی اور نہ تھا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ جانے رحمت تھے آقا یہ نعمت تھے دیکھتے کہ ابتالقادر تیری آنکھوں میں آنسو کس لیے گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو اس لیے آگئے کہ آج عبدالقادر کے پاس لنگر کرنے کے لیے کچھ رکھی گئے اس خیال نے رولا دیا گئے کاش آج بھی کچھ ہوتا تو میں آپ کے نام کا لنگر کرتا آقا فرماتے گئے عبدالقادر امامہ کا کیا ہوا سرکار جانتے تھے ہوا کیا گئے لیکن پوچھ رہے ہیں عبدالقادر امامہ کہاں ہے کہتے ہیں آقا وہ میں نے بیچ دی آگئے کس لیے بیچ آگئے تاکہ آپ کی باروی ہوتھ منای جائے آقا کہتے ہیں عبدالقادر امامہ کیوں بیچا باروی تو آگے بھی ہو جاتی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی باروی ہے اگر اس کو منانے کے لیے خود کو بھی بیچ نہ پڑا اپنے آپ کو بھی بیچ دوں گا لیکن انگر بند نہ کیا جائے گا آقا نے سینے سے لگایا فرماتے ہیں عبدالقادر ہم سے اتنا پیار کرتا گئے پر میں اعلان کرتے گئے اب تک تو ہماری کیارہ بناتا رہا اب قیامت تک تیری کیارہ منائی جاتی رہا سمجھ گئے نا اس لیے گیاروی ہوتی ہے گوش کی لنگر مصطفیٰ کا ہے گیاروی گوش کی اب کریں گے نا انشاءاللہ گیاروی کرتے تو سارے ہی ہیں لیکن اور مضبوطی سے گیاروی کریں گے بولو انشاءاللہ اگر بات بیان کرنے لگا نیری لمبی ہو جائے گی بہت بڑی گوش پاک وہ پیر ہیں جو نا نیحال کی طرف سے بھی ولی ہیں سید ہیں ددیحال کی طرف سے بھی سید ہیں جن کے ددیحال میں بھی سارے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں نا نیحال میں بھی سارے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں اتنی بڑی ذات ہیں ان کی پھوپی تھی نا گوش پاک کی نامائشہ تھا کتنے پائے کی بزرگی تھی آج تو ہماری ماں بہنوں کو فرصت ہی نہیں ہے بچے رو دے نا موائل چلا کے ٹونٹان لگا دیا وہ بچے گانہ لگا کے دے دیا اپنا باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کے وہ اللے بر میں گھوم آئیں بچہ گانے سنتا را چھے چھے گھنٹے مگر وہ کیسے لوگ تھے بارش نہیں ہوئی نا جلان میں لوگ کہنے لگے کیا ہوا بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو لوگ کہنے لگے یار چلو نا بارش ہو جائے گی غصے پاک کے گھر پہ چلتے کہا کیوں کا ان کی بھوپی بڑی بارش آئے آئے کہنے لگے سیدہ بارش نہیں ہو رہی ہے کہتی ہیں سوک گئی جانور پیاسے مرنے لگے دعا کر دیں اللہ بارش کر دیں آپ نے جھاڑی اٹھائی پورے گھر میں جھاڑو لگا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دیے چھڑکاؤ تو کر دے اتنا کہنے کی دیر تھی پورے بغداد میں بارش بارش ہو رہی تھی یہ گھرانہ ہے میرے گھوز کا یہ گھرانہ اور پھر آپ کا تو کمالی کیا ہے قزم غدا کی پوری زندگی گھوز پاک کو پڑھتے جائیے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی آتے ہی نہیں سمجھ میں ہے کیا گھوز پاک سوچئے تو صحیح سوچئے کتنی پاور اللہ نے گھوز پاک کو دیئے کتنی پاور باپ کا انتقال ہوا ماں لے کے پوچھ گئی نانا کے پاس عبداللہ سمہی کے پاس لال میرا ہے پروریش کرو آپ پروریش کرنے لگے پائے کے بزرگ عبداللہ سمہی گھر کے اندر تھے خاتون آئی بچہ لے کے حضور بیمار ہے اکلوتا ہے دعا کر دیں شفا مل جائے آپ نے یوں دیکھا کس نے نانا نے کس نے نانا نے عبداللہ سمہی نے یوں دیکھا کہے لیکن لے جا اس کی زندگی نہیں ختم ہو گئی اس کو موت آنے والی ہے اتنا کاہیچ کیلئی بنچا ختم عورت کا اکلوتا بیٹھا تھا چیخ نکل گئی واپس جانے لگی جاتے جاتے نا روتے ہوئے گوزے پاک نے دیکھا فرمایا اب ماں کیا بات ہے آج تک تو کوئی روتا ہوا گیا نہیں تو کیوں رو رہی ہے اس نے بات بتائی کہنے لگی میں گئی تھی تمہارے نانا کے پاس لیکن کیا بتاؤں انہوں نے کہہ دیا بچے کیوں لوئے محفوظ پہی زندگی نہیں ہے آپ نے یوں دیکھا کہنے لگے وہ کہہ رہے نہیں ہے دیکھ تری غود میں بچہ کھیل رہا ہے ماں نے بچے کے چہرے سے دوپر ٹاٹ آیا نہ بچہ مسکر آ رہا تھا اور لے کے اندر گئی عبداللہ سومہی کے پاس کہنے لگی جناب تم نے تو کہا تھا میرے بیٹے کی لوئے محفوظ پہ بھی زندگی ختم ہو گئی یہ تو زندہ ہے آپ نے غور کیا یہ کیسے ہو سکتا خیال آیا ہو نہ ہو یہ میرے عبدالقادر کا کمال ہوگا عبدالقادر کا کمال ہوگا لاتی اٹھائی باہر نکلے دیکھا بچوں کے ساتھ کھل لگے کہتا ہے رو جا عبدالقادر ابھی تیرا علاج کرتا ہوں یہ تیرا کہہ کے بھاگ لگا دی وہ سے پاک آگے آگے نانا پیچے پیچے کہتا ہے رو کبھی تو ملے گا ابھی تیرا علاج کروں گا بھاگتے جا رکھے تھے قبرستان بیچ میں آگیا کہنے لگے نانا سے بچاؤ لوگو اتنا کہا گئے مرد نے کمروں سے بھی کر کے آگئے گیرا بنا لیا قبرستان بیچ میں آگیا عبدالقادر تک نہیں جا سکتے دیکھا عبداللہ سنے ہی نے عجیب معامل آگئے اردو نے مردوں نے راستہ روک آگئے کہتا ہے عبدالقادر پھیل جا میں جانتا ہوں تیری شان بڑھی ہے لیکن مردوں کے راز راز رہنے دے اللہ اگو اکبر ایک آواز دی کھا نانا سے بچاؤ تو مردیں اٹھ کے کھڑے ہوگی معاملہ غوث پاپ کا تھا کھڑے کیوں نہ ہوتی کھڑے ہوگئے لائل بنا کے گھیرا بنا کے نانا نے کہا عبدالقادر شان بڑھی ہے لیکن بیٹے جب مرنے والوں کے اللہ نے راز راز رکھیں تو تو کیوں کھول رہا گیا وہ تو جس حال میں تھا ویسے ہی نکلا نا تو کہتے بھیج فرمایا جاؤ چلے جاؤ تو جو جہاں سے آیا تھا وہی چلا گیا کیس سمجھو کے غوش پاپ کے مگر جانتے ہو فرماتے ہیں میں نے مجاہدیں ایسے ایسے بھی کیے ہیں میں پڑھتا تھا نا اللہ سلامت رکھے قرآن پڑھنے والوں دین سیکھنے والوں بڑے نصیب والے ہو جو خدا نے یہ موقع دیا ہے باپ دیئے ہیں زندگی دیئے ہیں مدرسہ دیئے ہیں استاد دیئے ہیں وہ اسے پاک نے کس مسئلس سے علم سیکھا فرماتے ہیں اتنی پھوک ہو جاتی تھی کبھی کبھی کہ میں جب پڑھ رہا تھا نا تو بے ہوش ہو جاتا تھا اور ایسی آحالت ہو جاتی تھی کہ لوگ مردہ سمجھ کے غسل دینے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے کہتے ہیں یہ کنڈیشن ہو جاتی تھی لیکن کہتے ہیں مجھے بھوک کبھی اتنی بھی بڑھ جاتی تھی اتنی بڑھ جاتی تھی بھوک کہ لوگ اپنے موں میں لکمہ لے کے جاتے تھے میرا موں کھل جایا کرتا تھا یہ عالم ہوتی تھی بھوک کی کہتے ہیں میں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑا گئے کہتے ہیں درست العلم حد تو سر تو قطبہ حد تاثر تو قطبہ میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ خدا نے قطبیت کے ڈگری دے دی اور فرماتے ہیں لوگوں وہ اور ہوں گے جن کی حکومت زمین پر چلتی ہے عبدالقادر ہو ہے جس کی حکومت زمین پر بھی چلتی ہے زمینوں کے نیچے بھی جھلا گیا اور فرمایا کرتے ہیں میرا نام لینے والا کبھی زلیل نہیں ہوگا کبھی رسوا نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں یار یہ بارتیں روایتیں کہوں سے بیان کرتا اتنی شان میں کہتا ہوں پڑھا نا غوصے پاک کو صرف بارہ ہی تقریروں میں غوصے پاک توڑھئی ہے پڑھا کرو غوصے پاک کی صیرت پڑھئی ہے خدا کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آتا غوصے پاک کا رتبہ کیا ہے رتبہ کیا ہے اللہ اکبر یہ غوث ہے مصطفیٰ کے شہزادے پوری زندگی حضور کے دین کے خدمت کی پوری زندگی اور پھر آؤ اللہ کا شکر ہے مقدر والے نہیں مقدر والے نہیں رسول ملا رسول اعظم شہید ملا شہید اعظم ہے کہ نہیں پیر ملا تو غوصے اعظم اور خاجہ ملا ہے تو غریب نواز ملا ہے غریب نواز ملا ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں وہ بھی تھکے تو نہیں ہیں ذرا پیچھے والے بھی کہہ دیں یار رسول اللہ ہا ماشاءاللہ ابھی وقت ہے نجیہ یہ ہے وقت ہے نہیں نہیں یہ وقت تو جاننا ضروری رہتا ہے طبیعت سے بول دوں میں طبیعت تو دکھاتا اگر میں ٹھیک ہوتا لیکن آج بھی میں نہیں بول رہا ہوں بغداد والے کا کرم بول رہا ہے کرم بول رہا ہے بندہ بخار آکر ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ پا تھا کہا تھا یہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے ڈاکٹر کو نہیں بنا پاتا یہ ڈیڑا گھنٹے کی منزل تیہ ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا ہے یہ کرم کس کا ہے میرے سبحان اللہ اور جوڑ سے میرے اور جواب ہی نہیں ہے جس بیٹے کو دیکھو نہیں رہا لائے جس بیٹے کو دیکھو نہیں رہا لائے ختم خدا کی اگر گوز کا بھی جواب نہیں تو جواب اجمیر والے بابا کا بھی نہیں ہے اجمیر والے بابا کا بھی جواب نہیں ہے ہاں سنو کہوں اجمیر والے بابا لوگ کہتے ہیں جی گھر واپسی کرو میں کہتا کر تو لیں گے پہلے گھر بتا کی دہ رہے ہیں گھر واپسی کا مطلب گیا گھر تو پھر جنت ہے وہاں جائیں گے نا ہم تو آدم کی اولاد ہیں تو ہمارا گھر تو ادھری ہے پھر ادھری کہاں سے آگیا بھائی یہ کل بھی بھارت ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے کل بھی ہمارا ہی رہے گا ہم نے اس کے لئے قربانی دیئے ہیں کوئی چھولے نہیں بیچے ہیں یہاں پہ پکوڑے بیچ کے بھارت نہیں بنایا ہم نے اپنے بزرگوں کے سر دیئے اشفو اقلہ خان جیسا جوان دیا گئے ہاں ہم نے اس زمین کو عبدے کو تو بڑے بڑے عاشق زمین کو دیئے تب جا کے ہم نے دیش آزاد کرایا ہے کل بھی ہمارا تھا بھارت آج بھی ہمارا آگیا ہے کل بھی تم دشمن تھے آج بھی نہ ہم کل درے تھے نہ آج درے محبت سے مانگو تو جان دے دیں گے اگر حق کی بنیاد پہ آئے تو ایک اچھ نہیں دیں گے پورا بھارت ہمارا ہے بولو ہے کہ نہیں میں نے تو ایک بار کہا تھا لوگ کہتے ہی آتنکوادی مسلمان ہوتے میں نے کہا کھڑا کر دھرا سیما پہ سارے مسلمان کھڑا کر دے چوہ کا بچہ پر مار جائے تو نام بدل دینا کھڑے تو کرو یہ نفرت ہے کیوں بھارت سب کا آئے تو پورا مارا بھی ہے کہ نہیں بھارت کے سسکتے ہوئے کہتے ہیں وہ کہا تھا نہیں کہتے ہیں یہ بھارت کے سسکتے ہوئے منظر خاجہ بیعہ کے خواب کی تعبیر نہیں ہے ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اسی بھارت کی تاریخ بیان کرنے لگا ہوں آئے تھے ہمارے خواہ جائے فوج لے کے آئے تھے بولو فوج لے کے آئے تھے توپ لے کے آئے تھے تلوار لے کے آئے تھے تیر کمان کچھ بھی نہیں ایک ہاتھ میں قرآن مصطفیٰ دوسرے ہاتھ میں نظام مصطفیٰ یہ دو چیزیں اور ایک بات تمہیں بتا دوں ہماری نمازوں سے کافر مسلمان نہیں ہوں گے ہمارے روزے دیکھ کر کے ان کے دل میں ایمان کی محبت نہیں جاگے گی ہمارے حج دیکھ کے انسوں کو ایمان سے پیار نہیں ہوگا ہماری زکاة دیکھ کے پیار نہیں ہوگا البتہ ہمارا اخلاق دیکھ کے ایمان سے پیار ہو جائے گا یہی سب سے بڑی تلوار تھی اور یہ سب سے بڑی پاورتی غریب نواز لے کے آئے تھے قربان جاؤ غریب نواز کی عظمت اوپر اللہ اکبر کون غریب نواز آج تو لوگ پارٹیاں منا لیتے کہتے ہیں نہیں جی اسے رکشے میں مت بیٹھانا اس کی دکان سے کچھ مت لینا اس سے سبزی مت خریدنا اس کا کپڑا مت لینا یہ آج تمہارا دور ہے کل ہمارا دور تھا جب غریب نواز آج میرے میں بیٹھے تھے اللہ اکبر کیسی شان ہے کبھی انہوں نے پرائے اور اپنے کی تمیز نہیں کی آج تمہارا دور ہے ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں کی کل غریب نواز کا دور تمہاری بیٹیوں کی عزت غریب نواز نے بچائی تھی اللہ اکبر تاریخ پڑھ کر کے تو دیکھو مجھ سے میرے بھائی نے کہا گے تاریخ کا ایک ورق پلٹنے لگا ہو یہی بغداج میر شریف کی سرزمین ہے اس دور میں پوجہ ہوتی تھی آج بھی پوجہ ہوتی ہے ایک بچی نے کہا اپنے باپ پنڈی سے ابا جی کہا جی کہا میں مندر جانا چاہتی ہو دودھ چڑھانے کے لیے میں بھی مہراج کو دودھ پلا کے آؤں گی وہاں اپنے کٹی کے بیٹی لوبیا میں دودھ دیا بچی چلی گئی آئی مندر پہ کہنے لگی مہراج دودھ پی لو بچی کو پتا نہیں تھا کہ یہ پیتے ہیں کہ ان کے اوپر بہایا جاتا ہے اسے کچھ نہیں پتا تھا اس نے یہ سمجھا شاید مہراج مجھ سے ناراض ہیں اس لیے دودھ نہیں پی رہے ہیں یہ سوچ کہ بچی پریشان ہوئی اس نے کہا مہراج اگر ناراض ہو تو میں اپنی غطاؤں کی چھما چاہتی ہو اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہو پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی اس نے کہا لگتائے زیادہ ناراض ہیں اس نے اس کے پیر بھی پتھر کے تھے اپنا سر پتھروں میں مارنا شروع کر دیا کہا یہ میرا فیصل آگے اگر تم راضی نہیں ہوگے تو اپنی جان تمہارے قدموں پہ دے دوں گی لیکن جاؤں گی جب جب دودھ پی لوگے یہ روکر کے اس نے سر مارنا شروع کیا سر پھٹا خون بہنے لگا اچانک اسی گلی سے غریب نواز کا گزر ہو جاتا گے بچی کو سر مارتے دیکھا اندر تشریف لائے آپ نے بچی کے سر کی جگہ ہاتھ لگایا بچی نے محسوس کیا یہ کیا گے جب اٹھ کے دیکھا نہ سفید داڑی والا بابا مسکرہ رہا تھا کہنے لگی بابا تو کون ہے آپ نے کہا بیٹی تو بتا ماں ملا کیا گے بچی نے کہا جناب یہ ہمارے مذہب کا ماں ملا گے آپ کیا کروگے پوچھ کر کے یہ ہمارے گھرم کا ماں ملا گے آپ چاہیے فرماتے تو بتا بیٹی ہو سکتا میں ترے کام آ جاؤ بچی نے کہا جھا کہا سنو پھر بات یہ ہے میں دودھ پلانے آئی تھی لگتا کہ ہمارے خدا ناراض ہے یہ دودھ نقی پی رہے گے غریب نواز نے یہ نہیں کہا تھا یہ دودھ نقی پیتے گے واپس چلی جا یہ پتھر ہے یہ نہیں کہا تھا فرماتے بیٹی پھر کہا میں نے قسم کھائی گے پہلے دودھ پی لاؤں گی تب جاؤں گی اتنا سننا تھا غریب نواز آگے بڑھے فرماتے دودھ کیوں نہیں پی لیتا گے جب بچی اتنی پریشان ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے پھر فرمایا آواز لگی آئی دودھ کیوں نہیں پی لیتا گے اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا آپ آگے بڑھے کان پکڑا کہتے دودھ کیوں نہیں پی لیتا گے جیسے کان پکڑا گے تو تمہیں آتھ بلائے میں دودھ پینا شروع کر دیا ہاں تیر یہ تیر یہ بات پوری کر لو دودھ پیلانا شروع کر دیا بچے نے دودھ پلایا موج میں آگئی پھر گھر گئی جھومتی ہوئی گاؤں والے بھی عجیب ہوتے خون دیکھا نا تو اپنا وہ لگانے لگے گھڑی تھی کہاں پھوٹا ہوگا سارو کسی نے پکڑ لیا ہوگا کسی نے عزت لوٹی ہوگی چوراہ پہ بیٹھے لوگوں کو یہی فالتو کی بات ہے یہی بات ہے آج ہم چورائے پہ لڑکے ہمارے بیٹھتے ہیں اس کی لڑکی اس ٹیم نکلتی ہے اس ٹائم آتی ہے ہم یہی حساب لگانے کو رہ گئے کبھی تُو نے یہ بھی دیکھا اس کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں کھانے کے لیے یہ بھی تو ہو سکتا بھوک بازار تک لے کے گئی ہو یہ بھی تو ہو سکتا بچوں کے گھر کی فیز اسے دوسروں کے دروازے تک لے کے گئی ہو مزدوری کے لیے ہم نے جب بھی سوچا غلط سوچا کبھی صحیح سوچ لیا کرو لوگ کہنے لگے لگتا ہے پنڈیت کی بیٹی ناک کٹا کے آئی ہے بچی نے کہا نئی بات یہ نہیں کہا پھر کہنے لگے دودھ نہیں پی رہی تھے تو میں دودھ پلا کے آئی ہوں لوگ کہنے لگے لو جی یہ تو سفیدی جھوٹ بول دیا کبھی ہوا ہے ہمارے باپن دودھ پلا تیرے دادا دودھ پلا تیرے آج تک کبھی دودھ نہیں پیا یہ دودھ پلا کے آئی ہے کہنے لگے پنڈیت تیری بیٹی جھوٹ بول لگی ہے یہ عزت لٹا کے آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میں نے دودھ پلایا ہے یہ جھوٹ بول لگی ہے اپنا عزت بچانا چاہتی ہے پنڈیت کی آنکھ میں آنسو آگے کہنے لگی بیٹی باپ کی عزت کا سوال ہے سچ بتاتے بات کے آگے بچی نے کہا بابا میں سچ کہہ رہی ہوں میں دودھ پلا کے آئی ہوں لوگوں نے دیکھا یہ مان نہیں رہی ہے لوگ کہنے لگے سن میں پنڈیت مندر بھی ہے بیٹی بھی ہے مونت بھی ہے دودھ بھی ہے اس سے کہہ اگر آج دودھ پلایا ہے تو کل بھی دودھ پلا کے دکھا دے کل بھی دودھ پلا کے دکھا دے بچینے کا شرط منظور ہے سارے لوگ کل تو کوئی نہ تھا آج ہی کٹھے ہو گئے نہ دیکھتے کہ کیسے پنڈیت کی بیٹی دودھ پلائے گی بچی نے دودھ کا پیالہ لیا ہے یہ اس لیے مطمئن تھی کہ کل پیا تھا وہ لوگ اس لیے مطمئن تھے کہ بندیت کبھی مندر کے مورت کبھی دودھ نہیں پیتے گئے یہ سوچ کر کے پوری بستی آگئی تماشا ہی بنے گئے سارے لوگ آج بندیت کی بیٹی کا پردہ اٹھنے والا گئے آج اس کیب کھل جائے گے لیکن بندیت کی بیٹی اس لیے مسکرا رہی تھی آج وہ گھنے والا گئے جو کبھی نہیں ہوا گئے بندیت کی بیٹی آئی گئے دودھ کا پیالہ لیا گئے مندر کے چاروں طرف بھی لگے لوگ گھنے ہو جاتے گئے بچی نے دودھ کا پیالہ آگے بڑھایا کہتے لو مہراج دودھ پی لیجئے اس سے کوئی جواب نہیں آیا کہا میں کلوانی ہوں جو کل دودھ پلا کے گئی تھی پھر کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری بار اس میں کہا دودھ کیوں نہیں پیتے گو جب کل پیا گئے آج کیوں نہیں پیتے پورے لوگوں نے ٹھٹا لگایا کہہ کار لگا کے کہتے گئے تیک پنڈی تھا ہم نے کہا تھا تیری بیٹی جھوٹ بھر لگی گئے یہ دودھ لگی پی سکتے گئے نہ انہوں نے پہلے دودھ پیا نہ کل پیا تیری بیٹی نے مو کالا کرایا گئے جب اتنا سنا گئے بچی کے ارمانوں کو آگ لگ گئی حسرتوں کا چنازہ نکلا چلال آیا بچی آگے بڑھی کہتے دودھ پیتا گئے یک کلوالے بابا کو گلانا پڑے گا اتنا کہنا تھا دودھ پینا شروع کر دیا لوگوں نے کہا بیٹی یک کلوالا بابا کوئے کہا میں نہیں جانتی لیکن اتنا بتا گئے اس کے چہرے کو دیکھا تو خدا یاد آ رہا تھا کردار دیکھا تو مصطفیٰ یاد آ رہا اللہ کو اکبر یہ اخلاق تھا کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے لوگ کہنے لگے جی کدھر گئے بچی نے کہا بچی دری گئی سب لوگوں نے چھوڑا سامان باغ لگا دی ایک پیڑ کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف لوگ جا کے کہنے لگے بھگوان ہو کہنے لگے نہیں کہنے لگے پھر پتھر کیوں بولا کہنے لگے میں جس کو مانتا ہوں تم بھی اسی کے مانو تمہاری بھی مرضی سے پتھر بولنے لگ جائے گے کہا وہ کون ہے فرمانے لگے وہ وہ ہے جس نے سورہ چاند بنائی جس نے مجھے بنایا لوگ کہنے لگے پھر دیر کس بات کی ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے یہ لوگ تھے ان کی محنتوں سے دین پھیلائے ان کے اخلاق ان کے کردار سے ایک بات یاد آ رہی ہے بتا دوں جب پھر تھی ویراج چوہان سے غریب نواز نہ ہٹے نہ ڈرے نہ دبے اس نے کیا کام کرا بولے لو جی بابا کی گردن اکٹوا دو کیا سوچا اس نے گردن اکٹوا دو اس نے اکراج پوت کو بلایا کہنے لگا جا گردن کٹلا بابا کی آدھی حکومت دے دوں گا اس نے سوچی لو بابا کی گردن کٹ نہیں ہے سنتے جنگل میں رہتے ہیں آدھی حکومت فری بند میں دو منٹ لگیں گے ابھی گیا مگر جب یہ بات ہو رہی تھی تو راجہ تھا اور کلر تھا تیسرا کوئی نہیں کامی لیں گے کہا وہ جنگل میں پیوڑ کے نیچے بیٹے رہتے ہیں جب گیا تو کیا دیکھا غریب نواز مصطفیٰ کی حدیثیں بڑا رہے گئے پڑا چکے فرمایا جس جس کا کام ہو گیا وہ چلا جائے لوگ جانے لگے فرمایا کسی کا رہ گیا ہو تو وہ بتا دے جو جس مقصد سے آیا اپنا مقصد پورا کر لے سب لوگ چلے گئے آخر میں یہی بچا آپ نے اس کی طرف پیٹ کی فرمانے لگے تو بھی اپنا مقصد پورا کر لے اس نے جو اتنا سنا کہنے لگا جی میرا تو کوئی مقصد نہیں وہ نے پھر آیا کیوں تھا کہنے لگے بس بہت تمہاری باتیں سننے آ گیا تھا فرمانے لگے کوئی مقصد نہیں تھا تو پھر کمر میں خنجر لگا کے کیوں آیا اس نے کہا ہم پھیرے راجبوت ہم تو خنجر لگا کے چلتے ہیں یہ ہماری شان ہے فرمانے لگے چل خنجر لگانا شان ہے راجہ نے جو محل میں تجھ سے بات کی تھی کہ گردن کے بدلے میں آتی حکومت کیا وہ بھی شان ہے اس نے اتنا سنا نہ خنجر پھینکا قدم پکڑ لی کہنے لگے مہاراج مافی چاہیے سمجھ گیا تم کوئی عام نگی ہو وہاں راجہ تھا اور میں تھا کوئی تیسرا نہ تھا اس لیے میں چاہتا ہو مجھے معاف کر دیا جائے غریب نواز رحمت اللہ تعالی آپ کے قدموں پہ پڑا گئے اس نے خنجر اٹھایا غریب نواز کے حوالے کیا کہنے لگا لو جناب میں جینا نہیں چاہتا ایسے پویتر انسان کا گلہ کاٹ دنے آ گیا میں جو دلوں کے حال جانتا ہے میں میرے خنجر سے میرا گلہ کاٹ دو آپ نے خنجر ہاتھ میں لیا اس کے بعد واپس کیا فرمانے لگے جا ہم بدلہ نہیں لیا کرتے ہم معاف کیا کرتے ہیں فرمانے لگے جا معاف کر دیا کہنے لگے قاتل کو معاف کر دیا کہا ہاں پھر یہ مذہب کس نے دیا کہا میرے حضور نے دیا اس نے چھوڑی پھیکی کہنے لگا چھوڑو راجہ جائے بھاڑ میں مجھے بھی ہاتھ پڑا کے اسی رسول کا بنا دو جس کے آپ یہ اخلاق تھے کہ آج ہمارے اخلاق تھے آج معاف کرنے کا ہمارے بیچ جذبہ ہی ختم ہو گئے اللہ اکبر یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا پھر بچایا کس نے امام احمد رضا نے بچایا گئے ہمارے دین کی حفاظت مفتی آزم نے ہند نے کی گئے ہمارے عقیدے کی حفاظت مسور ملت نے کی گئے ہمارے عقیدے کی حفاظت تاج شریعت نے کی گئے ہمارے عقیدے کی حفاظت مجاہدی ملت نے کی گئے ہمارے عقیدے کی حفاظت آپ دیکھو ان لوگوں نے کی گئے یہی وجہ گئے یہ مزاروں میں لیتے گئے باتیں ان کی زمینوں کے اوپر ہو رہی ہیں کتنے ایسے گئے جن کے محلوں میں چراغ جلتے تھے لوگ جن کے تائیں پائے رہتے تھے لیکن آج جا کے دیکھو قبروں پہ کوئی چراغ جلانے والا لگی گئے لیکن یہ وہ گئے جو زمینوں پہ بھوکے رہے گئے آج زمین کے نیچے گئے لیکن مزاروں پہ میلے لگ رہے گئے جا کے پوچھو تو سکی کون سی زندگی جی کے گئے ہو جو جانے کے بعد بھی زندہ ہو آواز آئے گی ہم جب بھی جیے گئے اپنے لیے لگی اگر جیے گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہاں میں بھی آٹھ دس دن ہوا ہیں میرانپور کٹرہ شریف میں تقریر کرنے کے لیے گیا اسی جگہ پہ مجھ سے لوگوں نے کہا آپ کو علا حضرت میں بولنا ہے میں نے کہا واہ رے میران والو تمہاری عظمتوں کو سلام بستی تمہاری ہے باطر امام احمد رضا کی ہو رہی ہے یہ کھیل تو نیچے والوں نے بگاڑ دیا نا کئی جگہ نیچے والوں نے کڑھ بڑھ کر دیا اوپر والوں میں بڑا پیار تھا نیچے والوں نے پچھے لگا لگا کبھی کبھی ایسا ہوتا میں اکثر کہتا ہوں چائے اتنی گرم نہیں ہوتی ہے جتنی کیتلی گرم ہو جاتی ہے پیر تو کہہ رہا ہے پیر نے کہا کافر ہو جائے گا یہ ہوتا ہے چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو جاتی ہے ہاں تو بڑوں کی باتیں بڑوں تک رہنی چاہیے چھوٹوں میں نہیں آنی چاہیے ان کی گلی میں احمد رضا کی بات ہے اور ان کا نوکر مسرور کی باتیں کر رہا ہے مجمور ہو کے نہیں خوش ہو کے کر رہا ہوں آج بھی جا کے دیکھو جب چڑھتے ہیں نا اس پر بریج پہ اسا مقدہ کی بڑے بڑے امیروں کے محلوں میں اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا ان کے مزار میں لگا ہوا ہے اللہ والوں کی وہ ذات ہے جو یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی زور سے وہاں بھی کام آتی ہے لیکن انہیں نے کیا 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 انہیں یہی کیا پوری زندگی نبی نبی کے گیت گائے ہیں ہم تک حضور کے اخلاق کردار کو انہیں نے پہنچایا ہے اگر یہ نہ ہوتے انہوں نے ہمارے ہاتھ کتھا میں ہوتے ہو سکتا کوئی کوئے کی بریانی کارا ہوتا کوئی چھوٹے بھائی کا پجامہ پہن کے گھوم رہا ہوتا کوئی بڑے بھائی کے کرتے میں ہوتا پتہ نہیں کوئی طبے پہ ماتھا رکھ کے بیٹھا ہوتا کب ڈبا پڑے گا کب چمکے گا ابے یہ نہیں چمکتے عشق کل مصطفیٰ سے تل چمکنے لگ جایا کرتے عالی حضرت کیا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ سلامت رکھے جنہوں نے یہ جلزہ کیا